بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے والے سے کافی باتیں کی جانی ہیں اور امریکہ اس معاملے میں کافی بوکلہٹ کا شکار نظر آیا امریکی حکومت اس میں بوکلہٹ کی شکار کیوں ہے اس تیارے میں مبینہ طور پر سی آئی اے کے اہم ترین شخصیات سوار تھیں تالبان نے بھی یہی دبا کیا ہے جن میں ایران میں سے سی آئی اپریشنز کو لیڈ کرنے والی مخائل ڈی انڈریہ بھی موجود تھے مخائل کو ڈارک پرنس اور آیات اللہ مائک بھی کہا جاتا ہے مخائل دوہزار ستارہ میں ایران مشن سینٹر کے سربراہ مقرر ہوئے اور مائک کو حال ہی میں ایرانی جنرل اور کمانڈ کاسم سلیمانی کی ہلاکت کا ماسٹر مائنڈ بھی قرار دیا گیا اور مشرق وستہ میں امریکہ کی پولیسی کو عملی طور پر چلانے والا بھی یہی سی آئی اے کا افسر ہے تو اگر امریکہ کا اتنا اہم شخص اس تیارے کے اندر مارا گیا تو داریسی بات ہے کہ امریکہ کی بکلاہار تو بنتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ کونسپیرسی توریز ہیں کہ شاید ایران نے اپنا بدلہ لیا ہے یا ایران نے اپنے جو ایسٹس ہیں افغانستان میں ان کے ذریعے یہ کاروائی کی ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ واقعی حقیقت ہے یا صرف اس کے پیچھے ساری سازشیں یا افوائیں ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گے ایک انتہائی اہم ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے یعنی کہ خبر لیک ہوئی ہے اور امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے صدر حسن روحانی کی جانب سے مصطفی ہونے کی دھمکی پر فوج نے یوکرین کا تیارہ مار گرانے کا اعتراف کیا ورنہ وہ اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اس پورٹ کے مطابق ساتھ جنوی کو ایران نے امریکی فورسز پر بیلیسٹک مزائل داگے تھے جس پر ایران امریکہ کی جانب سے جوابی حملے کے لیے انتہائی ہائی الڈ تھا اور ایرانی فورس کی جانب سے مزید مزائل داگے جانے کی دھمکی دی گئی تھی پاسدرانے انقلاب کے افسر نے تہران کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب ایک نامعلوم تیارہ دیکھا اور ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈ تھے عوضیدار نے تیارے کو مار گرانے کی جازت کے لیے کمانڈ سینٹر تک رسائی کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا لہٰذا انہوں نے ایک انٹی ائرکرافٹ مزائل داگا اور پھر دوسرا جس کے نتیے میں یوکرینی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار ایک سو چھتر افراد جانبھاگ ہو گئے تیارہ مار گرانے کے چند منٹ بعد بھی پاس درانے انقلاب کے آلہ کمانڈرز کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے اور اس وقت انہوں نے واقعے کو چھپانے کی کوشش کی یہاں تک کہ پاس درانے انقلاب نے ایران کے صدر حسن روحانی کو بھی حقیقت بتانے سے انکار کر دیا تھا جس کی حکومت عوامی سطح پر تیارہ مار گرانے کی بیانات کو مسترد کر رہی تھی جب پاس درانے انقلاب نے حسن روحانی کو یکرینی تیارہ گرانے سے آگاہ کیا تو ایرانی صدر نے الٹی میٹم دیا کہ ذمہ داری قبول کریں یا وہ اسطیفات دے لیں گے مزید جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تازہ تین اپ ڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں یکرینی تیارہ مارک گرائے جانے کے واقعے کے بہتر گھنٹے کے اندر ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مداخلت کی اور حکومت کو سنگین غلطی سے اگاہ کرنے کا حکم دیا پاس درانے انقلاب کی ایرو سپیس فورس کے جنرل امیر علی حاجی زیادہ نے کہا تھا کہ ان کے یونٹس نے تیران میں مجود حکام کا ایران کی فضائی حدود بند کرنے اور تمام پرواز کو گراؤنڈ کرنے کا کہا تھا تاہم ایرانی حکام کو خچا تھا کہ ایسا کرنے سے افراد افری پھیل جائے گی کہ امریکہ کے ساتھ جنگ قریب تھی آٹھ جنوری کو تحقیقاتی کمیٹی نے کہا تھا کہ انسانی غلطی کی وجہ سے تیارہ مارگ رہ گیا تھا اس دوران آیت اللہ خامنائی کو اگاہ کیا گیا تھا لیکن صدر دیگر منتخیب حکام اور عوام کو اگاہ نہیں کیا گیا تھا نو جنوری کو حسن روانی نے ملٹری کمانڈز کو کئی مرتبہ فون کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں دے گیا ان کی حکومت کے عراقین نے فوت سے رابطے کی کوشش کی اور انہیں بتایا گیا کہ تیارہ مارگ رہنے کے الزامات جھوٹی ہیں ایران کی سیول ایوییشن ایجنسی کو بھی یہی بتایا گیا تھا دس جنوری کی صبح حکومتی ترجمان علی ربئی نے ایک بیان جاری کی اور کہا کہ ایران کی جانب سے تیارہ مارگ رہنے کا الزام ایک بڑا جھوٹ ہے اسی روز کئی گھنٹوں بعد ایران کے علا فوجی کمانڈرز نے ایک نیجی جلاس طلب کیا اور حسن روانی کو سچ بتایا ایرانی صدر حسن روانی بھرم تھے اور انہوں نے فوری طور پر ہی علمناک غلطی کے اطراف اور نتائج قبول کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم فوج اکام نے انکار کیا اور کہا کہ اس سے ملک میں عدم استحقام پیدا ہوگا لیکن حسن روانی نے صیفہ دینے کی دمکلی تھی جس کے بعد گیارہ جنوری کی صبح سات بجے ایران کی فوج نے بیان جاری کیا کہ ایران نے انسان نگل تھی کی وجہ سے یوکرین کا تیارہ مار گرایا تھا اس بدقسمت یوکرینی تیارے میں بیاسی ایرانی تریسٹھ کینیڈین سویڈیش چار افغان تین جرمن اور تین برطانوی شہری جبکہ عملے کے نو ارکان اور دو مسافر سمیت گیارہ یوکرینی شہری سوار تھے حادثے کے بعد عالمی رہنماوں نے تیارے حادثے پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کینیڈا نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس اس چیز کے شوائد موجود ہیں کہ یہ تیارہ مزائل کے ذرہ رو گرائے گیا ہے جبکہ امریکہ نے بھی اس چیز کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا اور ان کے نیوز پیپرز میں بات بریک بھی کر دی گئے تھی جبکہ اس بات کا بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے شوائد بھی موجود ہیں یہ ساری معلومات ہیں اور اب یہ چیز انفرمیشن لیک ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ کوئی یوکرین کا تیارہ گرائے جانے کی جو ساری معلومات ہیں اور یہ تنازہ کس طریقے سے یہ حل ہوا اور کس طریقے سے حسن روحانی نیا صیفہ دینے کا کی دھمکی دے کر یہ سارے معاملات کو جو انہیں منتقی انجام تک پہنچایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی یا بوئی لگئے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا اپنے رشداروں اور زکارہ و ہمسائیوں کا خاص خیال رکھئے گا اندر تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ